اچھا اطلاع صاحب جس طرح ندیم ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مستحقم حکومت بننی چاہیے اور وہ مستحقم حکومت ہی پھر آگے ملکی معاملات کو آگے لے کے چلی گی ظاہر ہے جو اس وقت معاشی حالات ہیں جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے کوئی مستحقم حکومت آتی ہے تو پھر پاکستان کے لئے یہ بہتر ہوگا لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی جارہی ہے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بیانیاں یہی پروان چڑھڑا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جارہی ہے ایک جماعت کو خاص طور پر انہوں نے کہا کہ سر پر بٹھا لیا گیا ہے آنکھوں کا تارہ بنایا گیا ہے پاکستان مسلمی نون کی بات کر رہی ہے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں تو ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب دیگر سیاسی جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جارہی تو ایسے میں کیا آنے والی حکومت کے لیے آنے والا چیلنج کتنا بڑا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا مستحقم حکومت قائم ہو سکتی ہے ان حالات میں دیکھیں پہلے تو ہم ذرا اس معاملے کو تضیعاتی طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ جو لائلے کا جو لیبل لگایا جا رہا ہے اب محال ایسا بن گیا ہے بچسنتی سے کہ جس کے اندر جو ماضی میں زیادتیاں کی گئی تھیں اگر ان کو عدالتوں کے ذریعے ان کا اضالہ ہو رہا ہے تو ماضی کی زیادتیوں کو موجودہ لائلے کے لیبل کے تحت لاکر انہویج جسٹیفائی بھی کر دیا جاتا ہے میرے خیال میں جو کیسز بنائے گئے حنیف عباسی کے خلاف ہے پہرڈین کا اگر آپ کیس دیکھیں یا بریم نواز کے حوالے سے کیلبری والے پونٹ سے لے کر اور پینیفیشری جو ہے فینانشل معاملات کے وہ کیس دیکھیں نواز شریف کے خلاف ایونفیل کا آپ کیس دیکھیں اثاق دار کے خلاف ٹیکس ریٹرنز کا آپ کیس دیکھیں ساد رفیت کے کیسز دیکھیں ایک بڑی طویل فیرست ہے اور اس کے اندر ہمیں پیپس پارٹی کے کیسز تب ذکر کرنا چاہیے وہ کیسز ہم سب کو پتا ہے ان میں میرٹ نہیں تھا اب تو جیج صاحبان نے خود بھی ماننا یہ شروع کر دیا ہے کہ اس میں سے ایک خاص ماحول تھا جس کے سجیے ایک تجربے کو لاغو کرنے کے کوشش کی جا رہی اب نواز شریف کی جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کیسز میرٹ کی بنیاد پر واپس لیے جاتے ہیں تو آج کل کے زمانے میں تحمد یہ لگتی ہے کہ بنیادی طور پر میرٹ کی بنیاد پر یہ کیسز واپس لیے جا رہے ہیں آپ کے لاتلے ہونے کے وجہ سے یہ کیسز واپس لیے جا رہے ہیں حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ان کیسز میں جان بالکل نہیں تھی وہ کیسز خاص طریقے سے بنائے گئے تھے اس وقت خوصہ کی کوٹ تھی اس وقت آکر نصار کی کوٹ تھی اس وقت جو دوسرے جج صاحبان بیٹھے وہ تھے جازالحیسن صاحب جو بھی موجود ہیں ان کا ڈنکہ بچتا تھا تو ان کے ذریعے کیسز بنوائے گئے تھے تو نواز شریف کے لیے میرے خیال میں جس کا انہوں نے پہلے ذکر کیا اب ایک ستم ذریفی صورتحال کی یہ ہے کہ وہ کیسز جن کے بارے میں ایک عمومی کنسنسس موجود ہے صحابتی برادری میں بھی اور کانونی مائرین کے حلقوں میں بھی اس وقت نظر سے ان کا سیاسی جگہوں کے طرف ہیں کہ وہ ایک خاص واردات کرنے کے لیے کیسز بنائے گئے تھے اب جب وہ کیسز واپس ہو رہے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تاڑلے ہونے کے وجہ سے ہو رہے ہیں اور یہ نئی تومت جو ہے نواز شریف کی الیکشن پوسپیکس جو آپ کی سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر ایک گہرے سائے کی طرح موجود ہوگی کچھ پہلے سے تیہ ہو چکا ہے وہ بہت تگڑا بیانیاں سے بن چکا ہے اور ہر جگہ سے آپ کو یہ آواز ہوتی بھی نظر آتی ہے کہ یہ معاملات پہلے سے تیہ شدہ ہیں لیول پلائنگ فیل کا ایشو دو قسم کا ہے دیکھیں ہر جماعت کو اس کے الیکشن کے جو وقت ہے اس کے مطابق حصہ بننا چاہیے یہ لیول پلائنگ فیل ہے لیکن اگر کوئی جماعت کہتی ہے کہ ہمارے پاس نمبر تو نہیں ہے اور ہم پچھلے مسلسل چار الیکشنز میں پانچ میں نمبر پر آئے تھے لیکن ہمیں جیتنا چاہیے اور اگر ہم نہ جیتے تو ہم کہیں گے کہ لیول پلائنگ فیل نہیں ہے تو یہ زیادتی ہوگی نون لیگ ایک بڑی جماعت رہی ہے ان کے تین مرتبہ پرائنگ نیسٹر بن چکے ہیں چوتھی مرتبہ پرائنگ نیسٹر بننے کا ان کی امید ہے ان کے ساتھ دوسری جماعتیں جن کے پاس یہ نمبر نہیں ہیں اگر لیول پلائنگ فیل کا مطالبہ کرتی ہیں تو میرے خواہل میں وہ ایک ایسا آرگومنٹ کر رہی ہیں جس میں جان نہیں ہے لیکن پبلکلی اور میڈیا وائز اس کی ریزننس بہت زیادہ ہے لوگوں کا خیال وہی ہے کہ جی پہلے سے تیش ہدا ہے تو ان حالات میں جب پیپلز پارٹی یہ کہتی کہ ہمارا وزیراعظم بننا چاہیے اور اگر نہ بنا تو لیول پلائنگ فیل نہیں ہوگی تو میرے خواہل میں اس کی منطق سیاسی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن میڈیا میں اس کی ریزننس کافی ہوگی اس پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے جس نے ان انتخابات صحیح یا غلط ہونے کا تاثر بنانا ہے یہ تاثر گہرا ہے کہ پی جی ایم کی حکومت نے کمی تھی اور نمبرز بھی ہیں اس حوالے سے یہ تاثر گہرا ہے کہ نوازشی صاحب کے لیے رسے کھل رہے ہیں یہ تاثر گہرا ہے کہ ان کے کیسز جو ہیں میرٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ویسے ہی واپس لیا جا رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی انڈسٹیننگ ہے ان تاثرات کی موجودگی میں انتخابات بہت اچھے بھی اگر آپ کروائیں تو متنازہ ہی رہیں گے سیکم حکومت نمبر کے حوالے سے تو بن سکتی ہے لیکن کیا ان کے پاس پبلک لیجٹمیسی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ الیکشن کے قریب معال کس قسم کا بنتا ہے فیلال تو تاثر یہی ہے کہ یہ ٹلٹڈ سٹیج ہے نون لیگ کے حق میں جو ظاہر ہے اگر وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو ان کی لیے ایک دردہ صرف تو بنے گا ٹھیک اچھا تلس صاحب ایک بڑا ہم پوائنٹ آپ بھی اس بارے میں لیول پلائنگ فیل کے حوالے سے بات کریں بلاول صاحب کو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جلسے یا جلوسوں میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ آصیف علی زرطاری صاحب ایک نیجی ٹی وی کو انچویو دے رہے تھے تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بلاول ابھی زیر تربیت ہیں ابھی ان کو صحیح طرح سے سیاست نہیں آتی تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح سے نون لی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ان کی حکومت آ سکتی ہے تو جے یو آئی ایف اور ایمکی ایم سے تو ان کے آپس میں بڑی اچھی انڈیسٹیننگز چل رہی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی سے بھی کوئی اس طرح کی امید وابستہ ہو سکتی ہے لیکن جے یو آئی اور ایمکی ایم جو ہے وہ مرکز میں حکومت بنانے کی چاہت یا خواب نہیں رکھتے جے یو آئی اور ایمکی ایم جو ہے وہ از خود سندھ میں یا جے یو آئی کے حوالے سے دیکھے کے پی کے میں اور یا بلوچستان میں حکومت رکھنے کی خواہش اور امید تو رکھتے ہیں لیکن ان کو اپنے نمبرز کا اندازہ ہے پیپلز پارٹی براہ راست کمپیٹر ہے نون لیگ کا اس بیانیے میں کہ پرائیم نسٹروں ان کا ہونا چاہیے دیکھیں ایمکی ایم کی طرف سے تو کوئی پرائیم نسٹریل کینڈیٹ نہیں ہے جے یو آئی کی طرف سے کوئی پرائیم نسٹریل کینڈیٹ نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے پرائیم نسٹریل کینڈیٹ ڈکلئر ہو چکا ہے وہ بلاول بٹو ذرکاری ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے خواہل میں پاہمی اتفاق کے رائے سے کچھ رولز و دا گیم تو تیع ہو سکتے ہیں لیکن وہ نون لیگ کے لیے مسلسل نکاز کا کردار ہی ادا کرے گی میرے خواہل میں ان کے درمیان باتشیت کے ذریعے معاملات تیع ہوتے ہوئے مرکز میں نظر نہیں آتے اسی وجہ سے میرے خواہل میں نون لیگ کے لیے جو بلوچستان سے انہوں نے پولٹیکل شاپنگ کی ہیں وہ اور ایمٹی ایم کے ساتھ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں وہ اور استحقام پارٹی پنجاب کے اندر یہ جو چنک ہیں یہ ان کے لیے بڑے اہم ہیں تاکہ ایک تو آزاد امیدوار جو جیتے ہیں ان کے اوپر ان کو ریلائے نہ کرنا پڑے اور پھر پیپلز پارٹی کی مدد ان کو درکار نہ ہو اس وقت نون لیگ کی جو تبدو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر مستحق محکوبت بنانے کی ایک ایک ایکویشن بنا رہا ہے اس میں میرے خواہل میں پیپلز پارٹی ان کے نکاد کے طور پر یا ان کے اپننٹ کے طور پر تو سامنے آسکتی ہے لیکن اتحادی کے طور پر مجھے سامنے آتی ہوئے نظر نہیں آتی ٹھیک تلسہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی ڈیٹیل سے آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے تو آج بڑا اہم فیصلہ جو آج اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آیا اسلامباد ہائی کورٹ نیون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو بری کر دیا ہے تو یہ ایک قانونی طور پر بڑی فتح ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کی اور اس بیانیے کی جس کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں عدالتی سطح پر زیادتیاں کی گئی ہیں بے بنیاد ریفرنسز ان کے خلاف بنائے گئے اور ان کو بے بنیاد سزا دی گئی ہے غیر قانونی طور پر انہوں نے یہ ہمیشہ سے میاں محمد نواز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کی صاحبزادی مریم نواز کو بھی غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا گیا یہ بیانیاں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا میاں محمد نواز شریف کا اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کی جو زیادتیاں کی گئیں میاں محمد نواز شریف سے ان کا عدالتی سطح پر ازالہ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آج ہمارے سامنے دیکھنے میں آیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو بری کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے آج سابق وزیر اعظم کی جانب سے دائر کی جانے والی اس اپیل کی سماعت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ریفرنس تھا فلیکشپ ریفرنس جو نیب نے فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے نیب کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر یہ فلیکشپ ریفرنس بھی خارج کر دیا ہے تو میاں محمد نواز شریف آج عدالتی حوالے سے اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ عدالت میں آج کم از کم وہ سرخرو ہوئے ہیں اور آج ہم نے اس کا مظہر دیکھا بھی کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے اور اس کے ساتھ جب عدالت سے میاں محمد نواز شریف بائزت طور پر بری ہوئے ریفرنس ان کے خلاف خارج کیا گیا تو انہوں نے مختصر گفتگو کی میاں محمد نواز شریف نے اور انہوں نے کہا کہ معاملات کو میں اللہ پر چھوڑتا ہوں اور پہلے بھی میں معاملات کو اللہ پر چھوڑے رکھا ہے میں نے اور اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے مالک کا شکر ہے نواز شریف کی یہ مختصر گفتگو ہم چاہیں گے کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک بار پھر سنوا دیں